دوستو ہم سب کو گھومنے پھرنے کا کافی حد تک شوک ہوتا ہے اور ہمارا دل نئی نئی جگہیں دیکھنے کا منتظر رہتا ہے ویسے تو دنیا میں کئی ایسے مقامات ہیں جہاں پر ہم بہ آسانی گھوم پھر سکتے ہیں لیکن دنیا میں کئی ایسے پر اصرار مقامات بھی موجود ہیں جہاں پر آپ اور ہم قدم بھی نہیں رکھ سکتے اس ویڈیو میں ہم ایسے ہی خفیہ اور پر اصرار مقامات کا ذکر کریں گے جہاں عام انسان کا جانا ناممکم سندھا جاتا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک دلی ریکویسٹ ہے کہ آپ اس نیو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھی بنے بیل آئیکون یعنی گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں لیسکوز کیو نامی گار کی دوستو لیسکوز کیو نامی یہ گار فرانس کے جنوبی علاقوں میں واقعہ ہے اس گار میں ہاتھ سے بنائے ہوئے دیوار پر ایسے نو سو آرٹس کے مجسمیں موجود ہیں جو تقریباً سترہ ہزار سال پہلے بنائے گئے تھے ان گاروں کو بارہ سپتمبر انیس سو چالیس میں کچھ دوستوں نے دریافت کیا تھا اس کے بعد یہاں پر لوگوں نے بڑی تعداد میں جانا شروع کر دیا لیکن اس وجہ سے ان پینٹنگز پر اثر پڑھنے لگ گیا تھا اور یہ پینٹنگز خراب ہونا شروع ہو گئی تھی پھر ان پینٹنگز کے نمونوں کو محفوظ رکھنے کے لیے انیس سو تریسٹھ سے یہاں پر عوام کے داخلے پر پابندی لگا دی گئی صرف ہفتے میں ایک مرتبہ ایک سیکریٹی گارڈ کو اندر جانے کی اجازت دی جاتی ہے وہ بھی صرف کچھ منٹو کے لیے اس طرح کی اور بھی گاریں دنیا کے مختلی ممالک میں موجود ہیں دوستو روم 39 نورت کوریا کا ایک خوفیہ ادارہ ہے جس کا تعلق نورت کوریا کے صدر یعنی کم خاندان سے ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ دپارٹمنٹ کاروباری اداروں کے ساتھ مل کر اس خاندان اور کوریا پارٹی کے بڑے حکمران لوگوں کی مالی سپورٹ کرتا ہے اس دپارٹمنٹ میں جائز اور نجائز طریقے سے آمدنی حاصل کرنے والے دونوں ادارے شامل ہیں اس ادارے کو انیس سو ستر میں بنایا گیا تھا جبکہ روم 39 نورت کوریا کا انٹرنیشنل ادارہ بھی سمجھا جاتا ہے اسی کے ساتھ نورت کوریا کی اسٹر کے مطابق عام انسان یہاں قدم بھی نہیں رکھ سکتا دوستو میٹرو ٹو روشیہ کا ایک زمین کے نیچے بنایا ہوا خوفیہ ترین اور پروسرار راستہ ہے اسے آسٹریلین کے دور حکومت کے وقت تعمیر کیا گیا تھا یہ خوفیہ راستہ روشیہ کے تمام اہم سرکاری اور انتظامی اداروں کو آپس میں ملاتا ہے جبکہ اس کے علاوہ یہ راستہ دو ائرپورٹس کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے جبکہ اس خوفیہ راستے میں ایک بیترین ٹرین سسٹم بھی لگا ہوا ہے جو یہاں کام کرنے والے لوگوں کو باہر سے اندر لے کر آتی ہے یہ زہر زمین راستے میں بہت سے گورمنٹ ادارے کام کرتے ہیں اور اگر یہ ملک پر کوئی ایٹمی حملہ ہوتا ہے تو یہ زہر زمین کا ایریا پندرہ ہزار لوگوں کو تیس سال تک محفوظ رکھ سکتا ہے لیکن یہ میٹر ٹو کا ایریا انتہائی چھپا ہوا ہے اور عام انسان کی پہنچ سے دور ہے دوستو امریکہ کی ریاست جورجہ میں واقعہ یہ کوکا کولا کا ایک میوزیم ہے جبکہ اس میوزیم میں ایک بڑی تیجوری بھی موجود ہے جسے کوکا کولا وال کہا جاتا ہے جس کے پاس جانے کی کسی کو بھی اجازت نہیں لیکن اس کی وجہ قابل گور ہے اس تیجوری نمہ کمرے میں کوکا کولا ڈرنگ تیار کرنے کا فارمولا رکھا گیا ہے جس کی وجہ سے اس مقام کی چوبیس گھنٹے سخت حفاظت کی جاتی ہے جیسا کہ آپ سب ہی جانتے ہیں کوکا کولا کافی پرانی اور انتہائی مشہور سوفٹ ڈرنگ بنانے کی کمپنی ہے لیکن اس ڈرنگ کو بنانے میں جو فارمولا استعمال کیا جاتا ہے وہ آج تک کسی کو بھی معلوم نہیں ہو سکا جبکہ اس فارمولے کو اٹھارہ سو چھیاسی میں بنایا گیا تھا اس والٹ بارٹ گلوبل سیٹ والٹ دوستو نوروے کے جزیرے اسپیٹس بیرگن میں موجود یہ ایک سٹورج والٹ ہے یہاں پر دنیا بھر کے ممالک سے بیج لاکر اس جگہ میں سٹور کیے جاتے ہیں اس جگہ میں بیجوں کے دس لاکھ پیکٹس مختلف قسم کے مختلف ممالک سے لاکر جمع کر کر رکھے گئے ہیں لیکن ان بیجوں کو سٹور کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر دنیا میں کوئی تباہی آ جائے اور لوگوں کو کھانے کا مسئلہ پیدا ہو جائے تو ان مختلف بیجوں کی مدد سے دنیا میں پھر سے پھلوں اور سبزیوں کو اگایا جا سکے اسی کے ساتھ اس جگہ کو اتنا محفوظ بنایا گیا ہے کہ اس پر کوئی اٹمی حملہ بھی کام نہیں کر سکتا اس جگہ پر چند سیلیکٹڈ میمبرز کی ایک ٹیم کے علاوہ کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں جبکہ وہ تمام ممالک جو یہاں بیجوں کو بھیجتے ہیں وہ ممالک بھی یہاں داکل نہیں ہو سکتے سنیک اس لینڈ دوستو برازل کا ایک ایسا جزیرہ ہے جہاں دنیا کے انتہائی زہریلے سامپ موجود ہیں اور یہ سامپ بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہوتے ہیں ان سامپوں کا زہر انتہائی خطرناک ہے ایک تحقیق کے مطابق ان سامپوں کا زہر انسانی جسم کے گوشت کو ایک منٹ پچاس سیکنڈ کے دوریانیا میں پگال سکتا ہے اسی وجہ سے حکومت نے اس جزیرے میں داخل ہونے پر سکتی سے پابندی لگائی ہوئی ہے اور اس جگہ پر یقیناً آپ بھی نہیں جانا چاہیں گے دوستو امریکہ کی ریاست میں ماؤنڈ ویدر نامی یہ جگہ امریکہ کے کیپٹل واشنٹن سے تقریباً ستتر کلومیٹر دور بلو ریچ ماؤنٹین پر بنائی گئی ہے اور اسے امریکہ کا امرجنسی آپریشن سینٹر بھی کہا جاتا ہے لیکن در حقیقت اس جگہ کو اس لیے بنایا گیا ہے کہ اگر دنیا میں کوئی تباہی آ جائے یا پھر یہ ملک ایک جنگ کی شکل اکتیار کر لے تو امریکہ کے امیر اور طاقتور ترین لوگ یہاں پر پناہ لے سکیں اس جگہ کا اپنا ٹی وی اور ریڈیو سٹیشن بھی موجود ہے جبکہ اس بلڈنگ کی اپنی پولیس اور فائر ریسکیو ڈپارٹمنٹ بھی کام کرتے ہیں اس جگہ کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اگر یہ ملک ایٹمی جنگ کی صورت اکتیار کر لے یا اس ملک پر کوئی مسئبت آ جائے تو اس جگہ سے حکومت کو چلایا جا سکے یہاں پر چند خصوصی لوگوں کو جانے کی اجازت ہے کہا جاتا ہے کہ اگر امریکہ ایٹمی حملے کا شکار بن جائے اور اس پر کوئی بڑی آفت آ جائے تو امریکہ کے بڑے بڑے لوگ بھی یہاں پر داخلہ حاصل کرنے میں ناکام ہو جائیں گے دوستو یہ آئیس لینڈ کا ایک چھوٹا سا آتیش فچان ززیرہ ہے اور یہ آتیش فچان ززیرہ 1963 میں پھٹ بھی چکا ہے اس جزیرے پر کسی کو جانے کی اجازت نہیں سوائے چند ماہر سائنس دانوں کی ایک ٹیم کے علاوہ یہاں پر قدرتی معاولیات کے نظام پر تحقیق کی جاتی ہے اس جزیرے کی زمین دنیا کی زمین سے ایک الگ قسم کی زمین ہے اس جزیرے کو انتہائی سیکریٹ رکھا گیا ہے اسی کے ساتھ دوستو یہ ویڈیو یہی تک تھی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں ہمیں آپ کے کمنٹس کا بھی انتظار رہے گا اپنا بہت خیار رکھیں اللہ حافظ